موسیقی 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 رنوں کی کھیلی تھی ان کا ساتھ دیا تھا کرس موریس نے بھی جنہوں نے 43 گیندوں پر 37 رن اور اندلو فیل کواوے نے 33 پر 27 بنائے تھے وکٹ کی معاملے میں کلدی پیاداب نے دوستو تین وکٹ چھٹکائی تھی دو وکٹ چہل نے ایک ایک وکٹ بمرا اور بھومنیشور نے یہ بیدان تھا دوستو ڈربن کا لیکن یہاں پر کمالی گیندباجی کری تھی کلدی پیاداب نے حیران کرنے والا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا لیکن جب ٹیم انڈیا کی رن چیز کی باری آئی تو رن مشین ویرات کولی کے بلش نکلا ساندار شتک اور اس سمیں تو اجنکہ رہانے بھی اچھی فارم میں تھے روئی شروا بیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے شکر دبن پیتیس رن لیکن ویرات کولی نے 119 گیندوں میں 112 رن کی دس چوکے کی مدد سے بہترین پاری کھیلی 86 گیندوں میں 89 رن اجنکہ رہانے نے پانچ چوکے دو چھکے کی مدد سے لگائے تھے اور گیند باجی کی بات کرے تو دو وکٹ ایندلو فیل کوئاوے چٹکا پائے تھے ایک وکٹ مورنی مورکل اور رن آؤٹ کی روپ میں شکر دبن واپس گئے تھے پویلین چھ وکٹ ہاتھ میں رہتے ہوئے دوستو ٹیم انڈیا نے فرسٹ اوڈیا اپنے نام کر لیا تھا سیکنڈ اوڈیا کی باری آئی تھی وہ سینچیرین کی میدان پر کھیلا گیا تھا اس مقابلے میں ہمیں مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا ساتھ افریقہ نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے صرف ایک سو اٹھارہ رن منائے تھے دوستو وکٹ کھو دیا تھے گیند باجی کی معاملے میں دوستو چہل نے پانچ وکٹ اور کھلدی پیادب نے تین وکٹ بھومرہ نے ایک اور بھومنیشوار نے ایک تو یہ وہی سینچیرین کی پیچھ جہاں پر تیز گیند باجو کا بول بالہ لیکن آپ کلچا کی جوڑی کی طرف اگر دھیان دے تو کلچا نے آٹھ وکٹ اپنے نام کرے تھے دوستو ایک سو اٹھارہ پر رول آؤٹ ہوئی تھی جہاں پہ سب سے بڑی پاری دوستو اگر بات کریں تو تیس رن آملہ نے بیس رن ڈکوک نے پچیس رن دومنی نے ملر نہ تو کھاتا ہی نہیں کھولا تھا زوندوں نے پچیس رن مارے تھے ایسے کرتے کر آتے ایک سو اٹھارہ پہنچ گا لیکن جب ٹیم انڈیا کی رنچیز کی باری آئی تو ٹیم انڈیا نے ایک وکٹ ہی خوایا تھا نو وکٹ رہتے ہی مقابلہ اپنے نام کر لیا تھا روئی شرما پندر رن منہ کر ربارہ کی گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اکی آوان دن کی پاری شکھر دون نے اور چھالیس رن کی پاری ویرات کولی نے کھیلی تھی مین آف دا میچ بنے تھے چہل لیکن اس کے بعد بات کرے دوستو کہ چہل کیوں بنے تھے مین آف دا میچ کیونکہ اگر بات کرے وکٹ ماملے کی تو چہل نے پانچ وکٹ چٹکائی تھی اسی وجہ سے ان کو مین آف دا میچ کا خطاب دیا گیا تھا تھرڈ اوڈی آئی پر آتے ہیں دوستو یہاں سے ساؤت افریقہ کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ مقابلہ ان کو جیتنے تھے لیکن تھرڈ اوڈی آئی میں بھی ویرات کولی کو روک پانا اسمبھاو تھا اب تو ویرات کولی کے پکش میں کہہ سکتے ہیں دوستو ایک طریقے سے تھا یہ مقابلہ نیو لینڈز کیپ ٹاؤن کے میدان پر کھیلا گیا جہاں دوستو بھی تین میچوں کی سیریز کا آخری ٹیسٹ کھیلا گیا تھا ساؤت افریقہ نے ٹوز جت کر پہلے گیندباجی کرنے کا فیصلہ کیا پلینگ لیون میں کچھ زیادہ بدلاب تھے نہیں دوستو ٹیم انڈیا کے یا یوں کہیں کہ پلینگ لیون بدلی ہی نہیں تھی کیونکہ اس سمیں ٹیم انڈیا زیادہ پلینگ لیون بدلتی نہیں تھی ہینڈی کلاسین آئے تھے دوستو فیب ڈو سکور کھڑا کیا تھا چھے وکٹ کے نقصان پر سینچو کیاپ ٹاؤن کی پچھ پر روئی شرما تو بینہ کھاتا کھولے راباڑا کی گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دھون اور کوہلی نے موڑچا سنبھالا پہلا وکٹ بینہ کھاتا کھولے گر گیا تھا اور دوسرا وکٹ گیرا تھا ایک سو چالیس رن پر یعنی ایک سو چالیس رن کی پارٹنشپ دیکھنے کو ملی تھی جس میں دوستو بات کریں تو دھون پہلے وکٹ دوسرے وکٹ کے روپ میں آؤٹ ہوئے تھے 63 گیندوں میں چھتر رن دھون نے بنایا تھے لیکن ویرات کھولی نے کپتان نے 169 گیندوں میں 160 رن ناباد بنایا تھے 12 چوکے دو چھکے کی مدد سے یعنی تیسرے اوڑی آئی کے اندر دو سینچری انہوں نے جڑ دی تھی یہ نیا اتحاس انہوں نے رچا تھا جنکہ رہنے نے گیارہ حردک پنڈیا نے چودہ دھونی نے دس کلدی پی اکیدار جادہ ایک بھومنیشور کمار نے 16 رن منایا تھے اس میں 303 کا ٹارگٹ 304 کا ٹارگٹ ساؤتھ افریقہ کے سامنے رکھا تھا جو چھے وکٹ گری تو اس میں دو وکٹ دومینی نے ایک ایک وکٹ یہاں پر تاہیر فیل کو آوے کرس موریس اور رابادہ نے چٹکایا تھا ساؤتھ افریقہ کی باری آئے تو وہ 189 رن پر ہی سمٹ گئی تھی 200 وکٹ کھو گئے تھے دومینی نے اس مقابلے میں 15 رن کی پاری کھیلی تھی 32 رن ایڈن مارکرم نے دیوڑ ملر نے 25 زوندو نے 17 کرس موریس نے 14 کھو گیسو رابادہ نے 12 رن آباد ایک چوک ایک چھکے کی مدد سے مارا تھا لیکن وکٹ کے معاملے میں گوا پھر سے کلچہ کی جوڑی کام کری تھی دونوں نے نو نو اوبر ڈالے تھے چہل نے چار وکٹ اور کلدی پیاد اونے چار وکٹ چٹکایا تھے جسپرید بمراہ نے بھی دو وکٹ چٹکایا تھا 124 رن سے ٹیم انڈیا وہ مقابلہ جیت گئی تھی اب آتی ہے باری چوتھے مقابلے کی تو یہاں پر لاغو ہوتا ہے ڈی ایل ایس میٹھرڈ ویسے ٹیم انڈیا پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 289 کا ساتھ وکٹ کے نقصان پر اسکور کھڑا کرتی ہے اور اس مقابلے میں گبر پاجی کے بلے سے نکلتا ہے چٹک جہاں دوستو 105 گندوں میں 109 رن کی پاری کھیلتے ہیں شکھڑ دھون اور ان کا پورا ساتھ دیتے ہیں 5 رن پر یعنی کی 20 رن پر دوستو ٹیم انڈیا کا پہلا وکٹ گیٹ جاتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے جو پاری نکلتی ہے ویرات کولی اور شکھڑ دھون کے بلے سے 158 رن کی اندونوں کی بیچ پارٹنرشپ دیکھنے کو ملتی ہے 20 رن پر پہلا وکٹ اور دوسرا وکٹ 158 رن پر تو یہ تھی دوستو مطلب ویرات کولی اور دھون کے کیا خطرناک بلے باجی کرتے تھے چوتھے اوڈیای میں دھون کے بلے سے 109 رن نکلے ویرات کولی نے 83 گیندوں میں 75 رن اور مہندر سنگھ دھونی نے بھی اس مقابلے میں 43 گیندوں میں 42 رن کی پاری کھیلی تھی شرے شیئر کو موقع ملا تھا 8 رن منا کر وہ آؤٹ ہو گئے تھے اور بھوونیشور پانچ رن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے رن آؤٹ 9 رن منا کر ہردیک پنڈیا گیند باجی میں دوستو لنگی انگیڈی اور ربادہ نے دو دو وکٹ کریس موریس اور مورنی مورکل نے ایک ایک وکٹ چٹکائے تھے دیالیس میتھر لاغو ہو گئے تھا بارش کی وجہ سے جہاں پر 28 اوور کی کھیل میں 202 چیز کرنا تھا ساؤت افریقہ کی ٹیم کو اور ان کی طرف سے من آف دا میچ چنے گئے تھے ہندی کلاس ان کیونکہ انہوں نے لاسٹ مارکس 27 گیندوں میں 43 رن کی تیجی سے پاری کھیلی ٹی ٹونٹی میں تبدیل کر دیا تھا یہ مقابلہ 5 چوکے ایک چھکا لگایا تھا اور اہندلے فیل کو آوے نے تو 5 گیندوں میں 23 رن ایک چوکے تین چھکے کی مدد سے مارے تھے کھل دی پیدا اپنے دو وکٹ جسپرید بمراہ ہاردک پنڈیا اور چہل نے ایک ایک وکٹ چٹکایا تھا 33 رن کی پاری ہاشی ماملہ میں نے کھیلی تھی اور آئی بیڈی ویلرس نے 26 رن بنائے تھے 207 رن پانچ وکٹ کی نقصان پر 26 اوور کے اندر ہی چیز کر لیا تھا ساؤت افریقہ کی ٹیم نے اور پانچ وکٹ سے چوتھا اوڈیا جیت گئی تھی اب چار اوڈیا میں سے دوستو یہاں پر ایک مقابلہ بھی تک صرف ساؤت افریقہ جیتی تین جیتی تھی ٹیم انڈیا اب باری آتی ہے پانچ وکٹ کی جو نرنائک ثابت ہوا یہاں پر من اوڈا میچ چونے گا روحی شرما اس کے پیشے کا ریزن یہ تھا کیونکہ اب یہاں پر روحی شرما نے ایک رن نی تھی یہ اپنائی کہ جو پہلی اوور کی پہلی گیند کا جو سامنا تھا وہ شکھر دھون سے کروایا اور روحی شرما نے بھی اپنے کئی انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے کہ جب ہی مجھے کوئی ایسی دکت آتی ہے کہ میں سیٹ نہیں ہو پاتا ہوں تو میں ابھان سے کہتا ہوں کہ تم آ کے اوپننگ کرو میں دوسرے چھوڑ سے پہلے دو تین گیندے دیکھتا ہوں کہ پچھ کس طریقے سے بدل لئیے یہ پیشتی دوستو اس بار پورٹ ایلیزابیت کی جی ہاں دوستو یہاں پر زیادہ بدلہ نہیں تھے شریشیر کو موقع ملا تھا کدار جادب کو بہار بٹھائے گیا تھا باقی سیم پلینگ 11 تھی ساؤت افریقہ کی پلینگ 11 میں ای بی ڈی ویلیرز کے انٹری ہو چکی تھی باقی یہاں پر دوستو سیم جادہ تر کچھ چینجز تھے نہیں اب ہمیں عمران تاہر کو بیٹھا باب نے دیکھا تبری سمسی کے انٹری بھی تھی انڈیا نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے دو سو چہتر رن ساتھ وکٹ کی نقصان پر بنایا تھا پہلے وکٹ کیلئے ساجداری 48 رن کی ہوئی تھی جس میں 34 رن اکیلے دھون نے 8 چوکی کی مدد سے لگائے تھے 23 گیندوں میں رابادہ نہیں پہلا وکٹ لیا لیکن زوہی شرما نے ویرات کولی کے ساتھ مل کر آگے ساجداری کو کٹینیو کیا جہاں پر دوستو ان دونوں بلے باجی کی بیچ 105 رن کی پارٹنشپ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے 54 گیندوں میں 36 رن ویرات کولی لگاتے ہیں رن آؤٹ ہوتے ہیں دومنی کی گیند پر لیکن دوسرے چھوڑ پر روی شرما لگاتے ہیں ایک شاندار شتک ہٹمن شرما کے بلے سے 126 گیندوں میں 115 رن دیکھنے کو ملتے ہیں 11 چوکے چار چھکے کی مدد سے شرے شیئر بھی 37 گیندوں میں 37 رن مناتے ہیں 17 گیندوں میں 13 رن دھون 20 گیندوں میں 19 رن بھومنیش اور کمار دو چوکے کی مدد سے کلدی پیاداب کھاتا تک نہیں کھول پاتے دو رن مناتے کلدی پیادابی چار وکٹ چھٹکاتے ہیں لنگین گڑی اور ایک وکٹ چھٹکاتے ہیں ربارڈا ساؤت افریقہ کی رن چیز کی باری آتی ہے تو 201 رن پر ہی دوستو ساؤت افریقہ کی ٹیم سمٹ جاتی ہے اور 73 رن سے مقابلہ ٹیم انڈیا اپنے نام کر لیتے ہیں شروعات تو بہت بہترین تھی جس میں ہم دیکھتے کس طریقے سے ایڈن مارک رم 32 گیندوں 32 رن منا کر آؤٹ ہوتے ہیں اور دوسری چھرف دوستو بات کرے تو حاشی معاملہ 92 گیندوں میں 71 رن مناتے ہیں لیکن ان کے علاوہ کوئی اور بلے بات چلنے ہی پاتا ایک رن منا کر دھومنی آؤٹ ہوتے ہیں اے بی ڈی بلڑ چھ رن منا کر آؤٹ ہوتے ہیں ڈی بلڑ چھتیس رن منا کر آؤٹ ہوتے ہیں ہنڈی کلاس ان 49 رن منا کر آؤٹ ہوتے ہیں زیادہ کوئی کمال کر نہیں پاتا تو ان کی قریب دسو وکٹ گر جاتی آؤٹ ہوتے ہیں 42-43 آور کے اندر ہی جہاں کلدی پیادب اور چہل کی جوڑی ایک با فٹ سے کمال کرتی ہے چار وکٹ کلدی پیادب دو وکٹ چہل اور دو وکٹ ہردک پنڈیا سمیت ایک وکٹ بمبرہ بھی چٹکاتے ہیں تو پانچوہ اوڈی آئی دوستو 73 رن سے ٹیم انڈیا جیت کر یہاں پر سیریز اپنے نام کر لیتی ہے چھٹا اوڈی آئی بستا ہے صرف اور صرف اپچارکتہ لیکن یہاں پر ایک با فٹ سے ویرات کولی کے بلے سے یہاں پر کمال دیکھنے کو ملتا ہے جہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کس طریقے سے ساؤت افریقہ کی ٹیم اس آخری اوڈی آئی میں 204 رن مناتی ہے اور بہت چھوٹا سکور تھا 10 وکٹ کے نقصان پر اگر دیکھا جائے لیکن کہیں نہ کہیں دوستو اس میں ویرات کولی کا جو یوگدان تھا وہ بہت بڑا تھا دراصل دوستو اس چھوٹے سے رنچیز میں بھی رن ماشین ویرات کولی نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہمیں صاف دیکھنے کو ملا دوستو کس طریقے سے دوستو چار رن میں سے دوستو ساؤت افریقہ کی طرف سے سب سے بڑی پاری کھیلی گئی تھی وہ کھیلی گئی تھی دوستو زوندو کی پاری چھوٹر گیندوں میں چھوٹر گیندوں میں بائیس رن کلاس سن نے تیس رن منا کر ای بیڈی ویلیڈز آؤٹ ہوئے تھے لیکن یہاں پر گیند باجو کی بات کریں شاردول تھاکور کو اس میں موقع ملا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرا چار وکٹ انہوں نے چٹکائے تھے بومرہ نے دو دو وکٹ چہل نے ایک وکٹ کھل دی پیادہ اور ایک وکٹ ہاردیک پنڈیا نے چٹکائے تھے اور بات کریں یہاں پر رنچیز کی تو دو سو پانچ رن کا لکشے کا پیچھا کرنے اتری دوستو ویرات کولی کی سینہ کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کس طریقے سے ان کے بلے باجو انہیں مطلب جو بلے باجی کری وہ دیکھنے لائک تھا دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ شروعات میں شکھر دوان اور روحی شرما جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اٹھارہ رن منایا تھا شکھر دوان نے روحی شرما نے بنایا تھا پندران لنگی انگیڑی نے ان کا وکٹ لیا تھا لیکن باری آتی ہے ویرات کولی کی تو 96 گیندوں میں 139 ویرات کولی بناتے ہیں اور دوسری طرف 50 گیندوں میں 34 منا کر رجنگ کے رہانے بھی ان کا ناباد ساتھ دیتے ہیں 19 چوک یہ دو چھکے لگاتے ہیں ویرات کولی تو اس چھے مقابلے کی ODII سیریز میں دوستو ویرات کولی کے بلے سے 3 شتک دیکھنے کو ملتے ہیں پچھلے دو سال سن کے بلے شتک نہیں دیکھنے کو ملے لیکن اس ایک سیریز کے اندر ویرات کولی 6 مقابلے میں 3 شتک لگا دیتے ہیں انڈیا 8 ویکٹ سے یہ مقابلہ جیت جاتی ہے دوستو اور سیریز بھی اپنے نام 5-1 سے کر لیتی ہے تو اس طریقے سے اگر ٹیم انڈیا کمال کر کے دکھا اس 3 میچوں کی ODII سیریز میں بھی تو کمال ہو جائے دوستو مطلب کہ اللہ علی کپتان میں اگر ویرات کولی کبالہ کچھ اس طریقے سے چلا تو کسی اور کو زیادہ جرد محنت کرنے کی پڑے گی نہیں باقی اپنے کام خودی کر دیں گے ویرات کولی تو یہ ہے رن مشین ویرات کولی کنگ کولی کپتان کولی لیکن اب ODII میں کپتانی نہیں کر رہے دیکھنے دوستو کس طریقے سے یہ ٹیم انڈیا کے طرف سے آگے بلے باجی کرتے نظر آئیں گے اور اچھا کر کے دکھائیں گے یہ امید ہم کرتے ہیں اور اچھا کریئر رہے ان کے لیے جو انڈ کے مومنٹ میں کیونکہ اب ODII اور ٹی ٹونٹی ٹیسٹ تین وی کپتانی چھوڑ دیئے لیکن یہاں پر دیکھنا دلچسپ کس طریقے سے یہ بلے سے کمال دکھاتے ہیں تو ویرات کولی کے بلے سے یہ جو کمال تھا کوئی نہیں بھول سکتا ساؤت افریقہ کے خلاف ساؤت افریقہ کے جرور رونگٹے کھڑے ہوں گے ویرات کولی کا نام سن کے جب اس تین ODII میچوں کی سیریز میں بلہ تھامے وہ میدان پر دیکھیں گے لیکن کیا لہولی کپتانی دوستو تین میچوں کی ODII سیریز 19-23 کوئی نہیں بھول سکتا اس سیریز کی ڈیٹ کو کیونکہ ویرات کولی سیکنڈ ٹائم مہیندر سنگھ دھونی کپتانی کے علاوہ کسی اور کی کپتانی میں کھیلتے نظر آنے والے ہیں تو یہ تھا دوستو وہ 6 ODII مقابلوں کا ہائلائٹ جو سال 2018 میں ساؤت افریقہ کے میدانوں پر ہی کھیلے گئے تھے انڈیا ورسس ساؤت افریقہ کی بیچ اگر بات کی جائے دوستو ٹوٹل ہیڈ مقابلے کی کیا رہا ہے ٹیم انڈیا اور ساؤت افریقہ کی بیچ کی بیڑن تو یہاں پر دوستو ساب پتہ چلتا ہے کہ آکڑوں میں دوستو بھلے ہی ساؤت افریقہ تھوڑی آگے چل رہی ہے کیونکہ اگر ویسے آکڑوں کی بات کی جائے تو پچھلی سیریز تو ٹیم انڈیا نے جیتی تھی لیکن ٹوٹل 84 ونڈے میں دوستو 35 مقابلے ٹیم انڈیا نتیزے رہے تھے تو کہیں نہ کہیں دوستو ٹیم انڈیا کو امید ہوگی کہ وہ واپسی کریں گے اور یہاں پر ساؤت افریقہ کو ان کی گھر میں ہرانے میں کامیاب رہیں گے تو دوستو امید کرتے ہیں یہ آپ کو ہائلائٹ اسکور کارڈ پسند آیا ہوگا کپتان کھولی کی بلے باجی جو ایکسپیرنس آپ نے کی آخ بند کری اور یہ امید کریے کہ ویرات کھولی پھر سے بھئی کمال دکھائے اور پرے کریے سب فینس کی ویرات کھولی کا بلہ ایسے ہی چلے باقی امید کرتے ہیں دوستو کس طریقے سے آگے ان کا پرفورمنس رہتا ہے اس ODI سیریز میں تو مقابلے مس نہ کریے گا یہ تھا دوستو انڈیا ورسیس ساؤت افریقہ کی 20 سال 2018 میں کھیلا گیا تیچھے میں ODI سیریز کا سکور کارڈ ہائلائٹ ہندی میں